وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ تخویف دنیاوی نمبر تین تخویف دنیاوی نمبر تین تخویف دنیاوی نمبر ایک تھا حضرت لوت علیہ السلام کا واقعہ اور تخویف دنیاوی نمبر دو تھا اصحاب الْحِجْرِ یعنی شعب علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کا واقعہ اب یہاں سے تیسرا واقعہ ہے جو قوم سمود کا واقعہ ہے اور یقیناً اصحاب الْحِجْرِ نے رسولوں کو جھپلایا اصحاب الْحِجْرِ کے نیچے قوم سمود قوم سمود کے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھپلایا یہ لفظِ حِجْرِ حَا کے کسرے کے ساتھ ہے اور یہ مدینہ اور شام کے درمیان میں ایک وادی کا نام ہے مدینہ اور شام کے درمیان میں ایک وادی کا نام ہے حِجْرِ یہاں پر قوم سمود کے لوگ آباد تھے تو ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اب یہاں سوال یہ ہے کہ ان کی طرف تو ایک پیغمبر آیا تھا حضرت صالح علیہ السلام تو یہاں جمع کا سیغہ استعمال ہوا کہ انہوں نے مرسلین کو جھٹلایا تو جواب یہ ہے کہ ایک نبی کو جھٹلانا گویا سب کو جھٹلانا ہے اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا پیغام ایک ہوتا ہے ہر نبی کی شریعت میں توحید، رسالت، قیامت، معات کا تذکرہ ہوتا ہے اور بعض بادل موت کا تو ایک نبی کو جھٹلانا گویا سب کو جھٹلانا ہے اس اعتبار سے جمع کا سیغہ استعمال ہوا اور یہ عظمت شان کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے بڑے عظیم و شان پیغمبر کو جھٹلایا تھا یعنی ایک تو عام انسان کو جھٹلانا بھی گناہ ہوتا ہے چھ جائے کہ جبکہ وہ پیغمبر ہو اور پیغمبر بھی ایسا موجزہ لے کر آیا جو ناقا کا موجزہ تھا جو ان کے سامنے درخ سے پہاڑ سے وہ اونٹنی پیدا ہوئی تھی تو وہ ایسا موجزہ تھا جو بالکل واضح تھا اس میں کوئی ابحام نہیں تھا وَآَتَيْنَا هُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عِنْهَا مُعْرِزِينَ اور ہم نے دی تھی انہیں اپنی نشانیوں میں سے پس وہ لوگ تھے ان نشانیوں سے اعراس کرنے والے ہم نے انہیں نشانیاں عطا کی لیکن ان لوگوں نے ان نشانیوں سے اعراس کیا ان نشانیوں میں ایک نشانی ناقا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک خصوصی موجزہ دیا جو انہوں نے خود فرمائش کی تھی کہ اگر ہمارے سامنے پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو تو ہم مانیں گے تو اللہ نے ان کی منشا کے مطابق پہاڑ سے اونٹنی پیدا کی لیکن پھر بھی انہوں نے اعراس کیا اور آگے جا کر انکار بھی کیا اور اس اونٹنی کو پھر انہوں نے قتل بھی کیا اور یہ وہ لوگ تھے جو تراشتے تھے پہاڑوں کے اندر جو تراشتے تھے پہاڑوں کو گھر بنانے کے لیے آمینین بے خوف ہو کر جو تراشتے تھے پہاڑوں کو گھر بنانے کے لیے بے خوف ہو کر عنوان ہے بیانِ استحکام بیانِ استحکام یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گھر زمین میں نہیں پہاڑوں میں بنائے اب پہاڑ کتنے سخت ہیں تو یہ ان پہاڑوں کو تراشتراش کر اندر گھر بناتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان کے قوت اور طاقت کتنی زیادہ تھی اور یہ کیوں بنائے تھے کہ آمینین ہم بے خوف ہو کر رہیں گے یعنی ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی نہ سیلاب نہ زلزلہ نہ کوئی اور عذاب لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی پہاڑوں کے اندر جو انہوں نے اپنے گھر بنائے تھے تو جب اللہ کا عذاب آیا آگے بات آ رہیے تو وہ گھر بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے پس پکڑ لیا انہیں ایک چیخ نے صبح کے وقت صبح کے وقت یعنی جیسے ہی صبح کا آغاز ہو رہا تھا تو اسی وقت ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا پس نہیں فائدہ دیا انہیں ان کے ہنر اور مال نے جو یہ کماتے تھے فما اغنا پس نہیں فائدہ دیا انہیں ماں ماں کے نیچے ہنر اور مال ان کے اس ہنر نے کہ یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اور ان کی مال اور دولت نے اور قوت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا یعنی اللہ کے عذاب سے یہ چیزیں ان کو بچا نہ سکیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دلیلِ اقلی نمبر دو اور ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہیں إِلَّا بِالْحَقْ مگر حکمت اور مسلحت کے ساتھ مگر حکمت اور مسلحت کے ساتھ ہم نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ہماری حکمت ہے یعنی بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہم نے ہر چیز کو فائدے کے ساتھ پیدا کیا اور اس میں ہماری بڑی مسلحتیں ہیں وَإِنَّ سَاعَتَ لَآَاتِيَةٌ فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ تَخْویفِ اُخْرَوِ اور یقیناً یہ قیامت البتہ آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے فَصْفَحِ الصَّفْحَ تَسَلِّيَ رَسُولِ پس آپ درگزر کیجئے ان سے درگزر کرنا اچھے طریقے سے آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ درگزر کیجئے دیکھیں آسمان اور زمین کے خلقت کا تذکرہ ہوا اس سے پہلے قوم سمود کا ذکر ہوا کہ قوم سمود کے لوگوں نے جھٹلایا اور پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے گھر بنائے لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب سے وہ نہ بچ سکے تو اشارہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو یہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے پھر اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ رب ہوا ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تو جب وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرے گا وہی قیامت کے دن کو بھی وہی اس کا وقوع کرے گا یعنی اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو جو کائنات کا اتنا بڑا نظام چلا سکتا ہے وہ قیامت کو بھی لا سکتا ہے تو قیامت کے لانے میں کوئی شک شبہ نہیں یقیناً وہ قیامت آنے والی ہے جب قیامت آنے والی ہے تو اب اصل عذاب تو ان کو وہاں ہوگا لہٰذا دنیا میں آپ ان کے ساتھ درگزر کرو فسوہِ صفح الجمیل آپ درگزر کرو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے درگزر کرنا بریکٹ میں لکھیں یعنی شکوہ شکایت بھی نہ کریں اور ملامت بھی نہ کریں شکوہ شکایت بھی نہ کریں اور ملامت بھی نہ کریں یہ ہے درگزر یعنی بالکل درگزر کرو زبان سے بھی کوئی شکوہ شکایت نہ کرو اور انہیں کوئی ملامت بھی نہ کرو دیکھیں ایک ہوتا ہے انسان ہاتھوں سے درگزر کرتا ہے بدلہ نہیں لیتا مارتا نہیں لیکن زبان سے اسے برابلکے دیتا ہے شکوہ شکایت کر دیتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ بلکل درگزر کیجئے چونکہ مکی دور میں یہی حکم تھا مدنی دور میں پھر جہاد کا حکم آیا کہ اب اگر کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے تو اب اپنا دفاع کرو اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ یقیناً آپ کا رب خلاق مبالغِ کسیغہ ہے لغوی معنی تو ہیں بہت پیدا کرنے والا ہے بہت پیدا کرنے والا ہے جاننے والا ہے لیکن آپ یہاں ترجمہ لکھو یقیناً آپ کا رب سب کچھ پیدا کرنے والا ہے آپ کا رب سب کچھ پیدا کرنے والا ہے خوب جاننے والا ہے سب کچھ پیدا کرنے والا یعنی کائنات کی ہر چیز تیرے رب نے پیدا کیے تو اسی طرح وہ موت کے بعد دوبارہ انسانوں کو بھی پیدا کرے گا آگے قید آئی ہے علیم وہ جاننے والا یعنی یہ جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں آپ کو عذیت میں ڈال رہے ہیں استہزا کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے اور آپ صبر کرتے ہیں اللہ آپ کے صبر کو بھی جانتا ہے اللہ آپ کے صبر پر آپ کو بدلہ دے گا ان کے استہزا اور تکلیف پر اللہ ان کو سزا دے گا سمجھ رہے ہیں علیم کا مقصد اللہ جاننے والا ہے یعنی اللہ ان کے استہزا اور عذیتوں کو بھی جانتا ہے انہیں بھی بدلہ دے گا اور آپ کے صبر کو بھی اللہ جانتا ہے اللہ اس کا بھی بہترین آپ کو بدلہ دے گا اور یہی علیم چونکہ خلاق کے ساتھ ہے اللہ نے سب کچھ کو پیدا کیا ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور سب کا علم بھی ہے اللہ کو سب کو اللہ ابھی جانتا بھی ہے انسان بہت سی چیزیں بنا لیتا ہے لیکن بعد میں اسے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو مسئلہ نوکری پہ رکھ دیا لیکن ہر مزدور کے بارے میں اسے مکمل حالات کا علم نہیں ہوتا اللہ نے سب کچھ پیدا کیا سب کے بارے میں مکمل معلوماتیں سب کو اللہ رزق پہنچا رہا ہے تمام مخلوقات کو وَلَقَدْ آَتَيْنَا تَسَبْعًا مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ یہاں تسلی نمبر دو پہلی تسلی آپ کو دیں کہ آپ درگزر کرو دوسری تسلی ہے یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی ہے سات آیات مِنَ الْمَسَانِي جو بار بار دہرائی جاتی ہیں بار بار دہرائی جاتی ہیں وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور قرآنِ عَظِيمِ ہم نے آپ کو عطا کیا یہاں اللہ تعالی نے آپ کو تسلی دی کہ دیکھیں آپ ان کی ملامت اور استہزا کی وجہ سے پریشان نہ ہو آپ کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ ہم نے آپ کو وہ سات آیات عطا کی ہیں جنہیں بار بار دہرائی جاتا ہے اب یہ سات آیات ہیں سور فاتحہ سور فاتحہ میں سات آیات ہیں جنہیں بار بار دہرائی جاتا ہے ہر نماز میں اسے پڑھا جاتا ہے نماز خرض ہو واجب ہو سنتِ موقدہ ہو غیر موقدہ ہو نفل ہو ہر نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالی نے یہ ایسی عظیم صورتیں قرآنِ قریم کا آغاز بھی اللہ نے فاتحہ سے کیا تو آپ ان کے گلے شکووں کی وجہ سے پریشان نہ ہو اللہ کے ہاں تو آپ کا یہ مقام اللہ نے آپ کو ایسی صورت عطا کی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں تو ہم نے آپ کو وہ سات آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور ہم نے آپ کو قرآنِ عظیم دیا اب واو یہاں پر عاطف کے لئے ہے تغایر کے لئے ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا ہم نے آپ کو سات آیتیں فاتحہ بھی دی اور پورا قرآن بھی دیا تو یہ تغایر ہوگا ہم نے آپ کو فاتحہ بھی دی اور بقرہ سے لے کر ناس تک پورا قرآن بھی دیا اور یہ نمبر دو بعض نے کہا ہے کہ یہ واو تغایر نہیں یہ واو تفسیریہ ہے تو یہ واو تشریح کر رہے ہیں ہم نے آپ کو سات آیات دی ہیں جو بڑا قرآن ہے باوجہ جمع مزامین کے باوجہ جمع مزامین اللہ نے فاتحہ میں تمام مزامین کو جمع کر دیا دیکھیں فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں قرآن کا خلاصہ اساس القرآن کہتے ہیں قرآن کا خلاصہ اور بنیاد ہے تو قرآن کے جتنے اہم مزامین ہیں وہ ہم نے اس میں جمع کر دیئے تو اس اعتبار سے اگر واو تفسیریہ ہو تو مانا ہوگا ہم نے آپ کو فاتحہ دی جو قرآن عظیم ہے جو بہت بڑا قرآن ہے یعنی قرآن کے اہم مزامین اس میں جمعیں اہم مزامین جمعیں تو اس صورت میں واو تفسیریہ ہوگا اور اگر تغایر ہو تو مانا ہوگا فاتحہ بھی دی اور ہم نے اس کے علاوہ آپ کو پورا قرآن کریم بھی دیا اس سے فاتحہ کے عظمت معلوم ہوتی ہے کہ فاتحہ بڑی عظیم و شان صورت ہے لا تمدن عینیکا الاما متعنا بھی تنبیح رسول تنبیح رسول لا تمدن عینیکا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب خطابی ہو رہا ہے کہ آپ اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان کی طرف جن کو ہم نے فائدہ دیا ہے متعنا ہم نے فائدہ دیا ہے ازواجم منہم کئی قسم کا کئی قسم کا جو ہم نے ان کفار کو فائدہ دیا ہے اس کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں وَلَا تَحْزَنَ عَلِيْهِمْ تَسَلِّي نمبر تین اور آپ غمگین نہ ہو ان پر وَقْفِذْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور جوکا دیں اپنے بازوں ایمان والوں کے لئے اور جوکا دیں اپنے بازوں ایمان والوں کے لئے تو لا تَمُدَّنَّ آپ ہرگز نہ اٹھائیں اپنی آنکھیں آپ اپنی آنکھوں کو ہرگز نہ اٹھائیں اس کی طرف جو ہم نے فائدہ دیا ہے ان کفار کو تو آپ ان کی طرف اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں مقصد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے دنیا میں کفار کے پاس دولت ہے پیسہ ہے حسن و جمال ہے بہت سی چیزیں ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے موجود ہیں تو آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو یعنی ان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے تو لا تَمُدَّنَّ آپ نیچے لکھیں گے نَا بَلِحَازِ نَعَازِگِ آنکھیں نہ اٹھا کر دیکھیں بریکٹ میں نَا بَلِحَازِ نَعَازِگِ یعنی نرازگی کی وجہ سے بھی آپ نظریں نہ اٹھائیں یعنی آپ کو یہ نرازگی نہ ہو کہ اللہ نے ان کو یہ مال دیا دولت دیا یہ جو کچھ بھی دیا اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں اور یا نَا بَلِحَازِ افسوس نَا بَلِحَازِ افسوس اس کا مطلب ہے کہ حضور کو یہ افسوس ہو رہا تھا اگر ان کے بعد یہ دولت پیسہ نہ ہوتا شاید یہ ایمان لے آتے ہیں تو اشارہ ہے آپ افسوس نہ کرو اللہ نے ان کو دیا ہے تو یہ حقیر چیز ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کی زندگی میں استحضہ ہے تو گناہ کر کے انہوں نے اپنے دل کو سیاہ کر دیا تو لَا تَمُدْدَنَّ تو کیا مانا ہرگز آپ نہ اٹھائیں ان کی طرف اپنی نگاہوں کو اس سے معلوم ہوا دنیا داروں کی طرف نظر نہیں کرنی چاہے انسان کسی دولت پیسے والے جائدات گھاڑی والے کو دیکھے اب دیکھے یار کیا گھاڑی ہے اس کی کیا دولت ہے کیا موبائل ہے تو اس کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے فرمائے ان کی طرف نظر ہی نہ اٹھاؤ چیز آئے کہ اس پہ تفسرہ کرو چیز آئے کہ ان کو دیکھو اس لئے کہ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے تو مچھر کے پر کو دیکھ رہا مچھر کا پر کوئی دیکھے گا ساری دنیا کی مثال مچھر کا پر ہے اور تو یہ تو اس کے پاس ساری دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ اور دنیا کی مثال مردار بکری کے بچے کی طرح ہے تو اس لئے اس کی کوئی حیثیت نہیں اور دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اللہ کے خزانوں کی حضور نے فرمایا جیسے کوئی سوئی ڈالے نکالے تو سمندر کے پانی میں کم ہی نہیں ہوتی سوئی کے ناکے میں جو ایک کترہ آتا ہے اس سے سمندر میں کم ہی نہیں ہوتی اللہ کے جو خزانے نعمتیں ہیں اللہ نے ان کو جو دی ہے تو اس سے اللہ کے خزانے میں کوئی کم ہی نہیں ہے اللہ نے ایمان والوں کے لئے ان کو رکھا تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کے مال و مطع کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے یہ عارضی ہے تو اس میں تسلی ہے مسلمانوں کو بھی اور اہل علم کو بھی کہ دنیا والوں کی دولت اور پیسے کو دیکھ کر حسرت نہ کرو اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر شکر کرو سمجھ گئے دنیا والوں کی دولت اور پیسے کو دیکھ کر اس کی حرس اور حوث نہ کرو اپنے مرتبے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو دیکھیں اگر آپ سے کوئی کہے آپ کے پاس علم ہے کوئی کہے یہ سارا علم اس جاہل کو دے دو اور وہ جاہل ہے انپڑے لیکن دولت ہے اور وہ دولت آپ کو مل جائے تو کوئی راضی ہوگا نہیں ہوگا تو کوئی بھی اس اقل مند آدمی راضی نہیں ہوگا میرا علم اس کو مل جائے اور میں اس کی طرح انپڑ اور جاہل ہو جاؤں وہ اس پر راضی نہیں ہوگا تو معلوم و علم کا مقام اس سے افضل ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلِيْهِمْ تسلی تیسری آپ غمگین نہ ہو حضور پر غم ہوتا تھا یہ لوگ ایمان نہیں لارے کسی طرح ایمان لے آئے یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہو جائیں فرمایا آپ ان پر غم نہ کرو تو اللہ نے دوزخ کو بھی بھرنا ہے جو ایمان نہیں لاتا ان کے لئے دوزخ ہے وَقْفِزْ جَنَاحَ کا اور آپ جھکا دے ان کے لئے اپنے بازوں کو ایمان والوں کے لئے جھکا دے یعنی آپ کی توجہ ایمان والوں کی طرف ہو اور زیادہ تر آپ کا جو وقت گزرے وہ ایمان والوں میں گزرے یعنی جو کافر ایمان نہیں لارے اس پر غم نہ کرو چھوڑ دو ان کو جو ایمان لے آئے ہیں ان کے طرف آپ کی توجہ زیادہ وہ جب بھی آئے آپ ان کو وقت دیں ان کی بات سنیں ان کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے جیسے عبداللہ ابن عم مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاس آئے تو اللہ رب العزت نے سورہ عابسہ جو نازل فرمائی اس میں اسی بات کی طرف اشارہ تھا آپ ان کی طرف توجہ زیادہ کرو یہ جو بڑے بڑے کفار سرغنے ہیں نہیں ایمان لاتے چھوڑ دو انہیں وَقُلْ اِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينِ فَرِيزَ رَسُولِ فرما دیجئے میں تو ڈرانے والا ہوں واضح طور پر میں واضح طور پر ڈراتا ہوں واضح طور پر یہ اشارہ ہے نبی اپنی نبوت میں اور پیغام پہنچانے میں کتمان نہیں کرتا بات چھپاتا نہیں ہے ادھوری اور ناخص بات نہیں کرتا وقت اور مسلحت کو دیکھ کر تحریف نہیں کرتا نبی اپنی بات پوری پوری واضح بتا دیتا ہے تو اس میں اشارہ اس طرف ہے آدمی دین کی پوری بات آگے بتا ہے کما انزلنا علی المقتصمین کما سے پہلے عبارت ہے نُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ الْعَزَابِ نُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ الْعَزَابِ ہم اتاریں گے تم پر عذاب جس طرح کہ ہم نے اتارا تھا ان لوگوں پر جو تقسیم کرنے والے ہیں جو تقسیم کرنے والے ہیں بریکٹ میں یہود و نصارہ جو تقسیم کرنے والے ہیں دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ آپ کا کام ہے ڈرانا آپ ڈرائیے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہم نے ان سے پہلے لوگوں پر بھی عذاب نازل کیا اسی طرح ہم ان پر بھی عذاب نازل کریں گے جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا یعنی یہود و نصارہ دیکھیں یہود و نصارہ نے تقسیم کر دیا بعض چیزوں کو مانتے بعض کو نہ مانتے اب انہوں نے تورات میں انجیل میں جو باتیں ان کے موافق ہوتی کہتے ہیں اس پر عمل کریں گے جو خلاف ہوتی اس کو چھوڑ دیتے یا اس میں تحریف کر دیتے اس میں تبدیلی لے آتے تو گویا انہوں نے دین کو اپنی خواہش کے تابع کیا تھا تو وہ تقسیم کرنے والے تھے منشاہ کے مطابقے لے لو اور منشاہ کے خلافے تو چھوڑ دو یہ نمبر دو اس کا ترجمہ ہے مقتصمین قسمیں کھانے والے کہ ہم عذاب نازل کریں گے ان پر بھی جو قسمیں کھانے والے یہ لوگ قسم کھا کھا کر کہتے تھے ہم حق پر ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا کا دین ہے اور ہم اس کو کیسے چھوڑے ہم حق پر ہیں تم نئی بات نئی شریعت لے کر آ تم باطل کرو تو یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں جھوٹی قسمیں اب ان کو چھوڑ دو ہم ان پر عذاب نازل کریں گے اللہ دین جعل القرآن عزین یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو کر دیا ٹکڑے 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 کر دیا بے اعتبار مزامین کے کہ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے بے اعتبار مزامین کے کہ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے جیسے یہ مشرقین مکہ یہود و نصارہ اب جو بات ان کے منشاہ کے موافق ہوتی کہتے ٹھیک ہے اور جہاں کوئی بات خلاف نظر آتی تو اس کا انکار کر دیتے تو انہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر دیئے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ پس ترے رب کی قسم ہم ضرور بے ضرور پوچھیں گے ان تمام سے ان تمام لوگوں سے ہم پوچھیں گے یعنی قیامت کے دن ہم ہر ہر بات پوچھیں گے جو تم نے قرآن کے ٹکڑے کیے شریعت کے احکامات میں بعض کو مانا بعض کو نہ مانا ہم سوال کریں گے اس سے معلوم ہوا مسلمان ہوئے جو ہر حکم پر ہی مان لائے اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں باقی ٹھیک ہے جہاد کی بات نہ کرو باقی اسلام ٹھیک ہے لیکن حضرت جہاد کی بات نہ کرو تو اگر کوئی جہاد کی بات نہیں کرتا یہ قرآن کو ٹکڑے کر رہا ہے جہاد کا حکم قرآن میں نصوص میں موجود ہے تو دین پورا کا پورا دین ہے تو دین میں جہاں جہاد ہے ساتھ تبلیغ ہے دین میں جہاں نماز روزہ ہے دین کی بات پہنچانی ہے افضل جہاد ایک چائر بادشاہ کے سامنے حق بات کے نہیں ہے شریعت کے ہر پیغام کو آگے پہنچانا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بعض چیزیں پہنچائیں اور بعض کو آدمی یا کتمان کرے چھپائے یا تحریف کرے یہ جائز نہیں تو ہم ضرور پوچھیں گے سب باتوں کو جو کچھ یہ کیا کرتے تھے جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے دنیا میں جو عمل کرتے تھے ہر ایک کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے فَصْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ فَرِيزَيْرَسُولْ پس آپ کھول کھول کر سنائیں کھول کھول کر واضح طور پر واضح طور پر سنائیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وَعَارِزَانِ الْمُشْرِقِينَ اور آپ مشرقین سے احراس کریں آپ کھول کھول کر واضح طور پر سنائیں بریکٹ میں یہاں عَلَلْ اعلان تبلیغ کا حکم ہے یہاں عَلَلْ اعلان تبلیغ کا حکم ہے دیکھیں پہلے حکم یہ تھا کہ دین کا حکم دینا تھا خفیہ طور پر ابتدائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن عرقم کے گھر میں ہوتے تھے لوگوں کو آہستہ آہستہ خفیہ طور پر پیغام دیا جاتا تھا اب حکم آگیا کہ نئی لوگوں کے سامنے کھول کر وضاحت کرو یعنی عَلَلْ اعلان تبلیغ کرو اب گویا خفیہ حکم نہیں ہے اب دین کا حکم پہنچانے عَلَلْ اعلان فَسْتَا کہتے ہیں خوب کھول کر وضاحت کے ساتھ یعنی بلکل وضاحت کے ساتھ مُبَم الفاظ نہ ہو بلکل وضاحت کے ساتھ پیغام پہنچاؤ لیکن پیغام بھی وہ پہنچانا ہے تو عمر جس کا حکم دیا گیا یعنی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا تو جس طرح یہ حضور کو حکم ہے اسی طرح جو حضور کے وارث ہیں انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں علماء ان کی بھی ذمہ داری ہے دین کا حکم اسی طرح پہنچاؤ جس طرح حکم ہے اپنی طرف سے کوئی حاشیہ لگانے کی ضرورت نہیں دین مکمل ہے دین مکمل ہے اس میں کسی چیز کی اضافے کی ضرورت نہیں اور احراز کرو مشرقین سے یعنی یہ اشارہ تھا کہ ان لوگوں کی طرف مت جاؤ ان کے مال و مطا کو دیکھ کر تم حق کو نہ چھوڑو یا ان کے ظلم و ستم کو دیکھ کر تم حق بات سے پیچھے نہ ہٹو اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِينَ تخویفِ دنیاوی نمبر پانچ یقیناً ہم آپ کے لئے کافی ہیں استہزا کرنے والوں کی طرف سے ان استہزا کرنے والوں کی طرف سے ہم آپ کے لئے کافی ہیں یعنی یہ جو استہزا کرنے والے آپ کا مزاق کرنے والے آپ کو تکلیف پہنچانے والے ہم آپ کے لئے کافی ہیں دیکھیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسلی دی گئی کہ آپ شریعت کا حکم کھول کھول کر بیان کرو کسی مشرق سے آپ کو کوئی خوف نہ ہو کی طبیع اعتبار سے کوئی خوف آپ کے دل میں نہ آئے کہ کوئی آپ کو نقصان دے گا یہ جو مزاق کرنے والے ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں ہم خود ان سے نمٹ لیں گے اور یہی ہوا یہ جو جتنے بڑے بڑے مزاق کرنے والے تھے اور انکار کرنے والے تھے اللہ نے سب کو سزائیں دے دی اب ان میں جیسے عاص بن وائل تھا ولید بن عقبہ تھا اسد بن یغوز تھا تو یہ جتنے بھی تھے عبدالعزہ تھا ان سب کو سزائیں ملیں اور اللہ نے دنیا میں ہولناک سزاؤں اور عذاب میں گریفتار کر دیا ان میں کوئی بھی حضور کو کوئی تکلیف اور عذیت نہ پہنچا سکا اس سے معلوم موجب آدمی اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت اور تبلیغ میں لگتا ہے تو رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اسباب وہ اللہ اس کو مہیا کر دیتا ہے اللہ یجعلون ماللہی الہا آخر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ معبود بنائے تھے دوسرے پس یہ لوگ جان لیں گے بریکٹ میں اپنا انجام جان لیں گے اپنا انجام قیامت کے دن یہ لوگ اپنے انجام کو جان لیں گے اور البتہ یقینا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو گیا اس سے جو وہ کہتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں یہ کفار مشرقین آپ کا سینہ اس سے تنگ ہو گیا یقیون کے نیچے کفر و استہزہ کفر و استہزہ یہ جو کفر کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں ہم ان ساری باتوں کو جانتے ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو گیا اس کا مطلب یعنی ان لوگوں نے جب مذاق کرنا زیادہ شروع کر دیا آپ کو تکلیفیں عذیتیں پہنچانا بہت شروع کر دی یہاں تک کہ حضور شعب عبی طالب میں بھی تین سال محصور رہے نماز کی حالت میں آپ پر گندی اوجڑیاں لاکے رکھ دینا آپ پر تانے کسنا کبھی آپ کو مجنون کبھی دیوانا کبھی ساہر کہنا اس طرح کی جملے یہ لوگ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں یعنی ہر بات کا ہم ان کو بدلہ دیں گے ہم ہر چیز کا ان کو بدلہ دیں گے آپ پریشان نہ ہو فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ علاجِ حُزُن وَعُصُولِ کامیابی علاجِ حُزُن حُزُن غم علاجِ حُزُن وَعُصُولِ کامیابی پس آپ اپنے رب کی تصویح بیان کیجئے وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے وَعْبُدْ رَبَّكَ اور اپنے رب کی عبادت کیجئے حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے یعنی موت تک آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے دیکھیں یہاں اصولِ کامیابی ہمیں بتایا گیا کہ جب بھی دشمن کوئی بات کہیں جملے کسیں تکلیف ہو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تصویح بیان کرنی چاہیے سجدے میں ہونا چاہیے نوافل پڑھنے چاہیے اور رجوع الاللہ کرنا چاہیے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ دشمنوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا اللہ دل کی تسلی اور اتمنان دے دے گا کل تک جو دشمن تھے آگے جا کر وہی دفاع کرنے والے بن جائیں گے کل تک جو کانٹے ڈالنے والے تھے وہی کھول نچاور کرتے نظر آئیں گے سمجھ گئے تو رجوع کس کی طرف کرنا ہے اللہ کی طرف ہم لوگ کیا کرتے ہیں کوئی تکلیف پریشانی آجائے ہم اپنے دفاع میں لگ جاتے ہیں ان کو برہ بلہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ان کی خامیہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان پر جملے کستے ہیں جب بھی سینہ تنگ ہو جائے دنیا والے مختلف باتیں کہیں اور انسان میں وہ بات نہ ہو اور لوگ الزام اور استحضاء کریں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے تو فصبح بحمد ربکا اللہ کی تصویح بیان کریں بڑائی کے لائق ذات اللہ کی ہے ہماری کیا حیثیت لوگ ہماری تعریف کریں تو حقیقت میں تعریف کے مستحق ذات اللہ کی وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اللہ کے سامنے جھک جائے جب یہ جھکے گا اللہ اب اس کو بلند کرے گا بات سمجھ گئے اللہ اس کے بعد اللہ اس کو عزت دے گا اور اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا پھر یہ صرف وقتی طور پر جھکنا نہیں ہے کہ اس وقت جھک گیا پھر عبادت چھوڑ دی نہیں عبادت کرنی ہے موت تک عبادت کرنی ہے موت تک یہاں موت کو تعبیر کس سے کیا یقین سے کیا کیونکہ موت یقینی چیز ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے لیکن موت میں آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا آپ دیکھو کسی چیز میں ڈاکٹر اختلاف کرتے ہیں کئی انجینئر کئی پروفیسر کئی علماء کئی فقہہ کئی محدثین کئی محققین لیکن کوئی انسان مسلمان ہو یا کافر مرد ہو یا عورت جوان ہو یا بوڑا لڑکا ہو یا لڑکی سمجھدار ہو یا ناسمجھ اقل من ہو یا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے جو موت کا انکار کرے ہر آدمی جانتا ہے کہ موت نہیں تو لہٰذا یہ یقینی چیزیں اس لئے فرمایا کہ آپ بھی اپنے رب کی عبادت کرو اور یہ رب کی عبادت ہوگی موت تک یہاں یہ جو عبادت کا حکم ہے یہ ہے عبادت تکلیفی یا مکلف ہونے والی عبادت موت تک ہے لیکن اگر موت کے بعد کوئی قبر میں جو عبادت کرتے ہیں جیسے انبیاء علی صل LS ہے قبروں میں ان کا نماز پڑھنا عبادت کرنا یا کوئی اور نیک آدمی ہو جس طرح کے واقعات ہیں ان کے قبر میں عبادت کے تو یہ جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت تلزز ہوتی ہے وہ بطور لذت کے عبادت ہوتی ہے بطور تکلیف کے نہیں ہوتی مکلف ہونے کے نہیں ہوتی کہ آپ کوئی یہ آج سے استدلال کرے کہ انبیاء علیہ السلام قبر میں کیسے عبادت کرتے ہیں تو جواب یہ کہ وہ عبادت بتو رہے ہیں لذت کے ہے اور یہ عبادت بتو رہے ہیں تکلیف اور مکلف ہونے کے ہیں موت کے